ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالی نے خوب دولت دی تھی جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے اس شخص نے کہا لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا بیٹوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا اس شخص نے ارض کیا کہ پروردگار تیرے ہی خوف سے چنانچہ اللہ تعالی نے اسے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دی اس حدیث کو معاظمبری نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے انہوں نے اقبہ بن عبدالغافر سے سنا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 3478